بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ساما خان ہمکی جن آج میں بنا رہی ہوں چکن بریانی وہ بھی کھکے مسائلوں سے جو میں نے آپ کو پہلے ہی کھکے مسائلے بتائیں ہوں کہ بریانی کا مسائلہ کیسا بنتا ہے چھٹ پٹ ہم اپنی ریسپ سٹارٹ کرتے ہیں یہاں دیکھیں میں نے لیا ہے تین کلو چکن اور لیا ہے میں نے آدھا کلو سے زیادہ کمارٹر ایک در میں نے پیاز دیا ایک پہ دہی لیسن دک پیس اور لیا ہے مسائلہ یہاں میں نے رکھ دیا ہے تیل گرم ہونے اس میں میں نے ڈالا ہے گرم مسائلہ جو میں اچھے سے ساتھے کر لوں گی اس کے بعد میں پیاز دالوں گی پیاز بھی میں اس میں اچھے سے فرائے کر لوں گی جب تک یہ لان نہ ہو جائے یہاں ہماری دیکھیں تقریبہ پیاز ڈال ہو چکی ہے اب اس کے اندر 2 ڈیبل سپون میں نے بھر کے لیسن دک پیس لیا ہے اس کو میں نے فریش پیسا ہے اس سے ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے کسی بھی سارنگا اور کسی بھی بریانی کا تو اس کو اچھے سے بھوننے کے بعد میں اس میں ایڈ کر لوں گی چکن چکن جو میں نے اچھے سے واش کے گرکی ہو ساری اس کے اندر میں ڈال دوں گی اس کے بعد میں چکن کو بھی اچھے سے فرائے کر لوں گی دیکھیں میں ساری چکن اس میں ایڈ کر چکن کو بھی ہم نے اچھے سے اس میں فرائے کرنا ہے لیسن دک کی پیس میں اور پیاز میں جب تک کی بھوننا ہے جب تک یہ چکن اچھے سے وائٹ کلر کی رہ جائے یہاں دیکھیں چکن ہماری کتنے اچھے سے اس میں فرائے ہو چکی ہے اب اس میں میں شامل کروں گی دہی دہی میں نے ایک پاو سے تھوڑا زیادہ لیا ہے کیونکہ چامل زیادہ ہے اور گوش بھی زیادہ اس کے ساتھ سے ہم نے دہی لیا ہے تو اس کو اچھے سے بھوننے کے بعد میں اس میں ڈال دوں گی بریانی مسالہ جو ہوم می� میں دے دوں گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے بریانی مسالہ کیسے بنایا تھا دیکھیں بہت اچھا اس میں مسالہ تیار ہوتا ہے بہت اچھی اس میں بریانی تیار ہوتی ہے چلی میں نے اس میں ایٹ کر دیا ہے ٹیمارٹر میں نے آدھا گلے سے زیادہ لیا ہے کیونکہ دہی اور ٹیمارٹر دونوں نے اس میں ڈالے ہیں یہاں میں نے رکھ دیا ہے ہلک سے سوفٹ ہونے کے لیے یہاں دیکھیں ٹیمارٹر اچھے سے سوفٹ ہو چکے ہیں اور اس میں تھوڑا سا پانی ہے جو ہم میں خوش کر لیں گے تھوڑا سا ہرہ مسالہ ڈال کے دیکھیں پانی کے ساتھ اگر ہرہ مسالہ اس وقت ڈال دیں تو ہرہ مسالہ لاس میں کالا نہیں ہوتا اس میں ڈال کی ہلکا سا مکس کر لیں اگر اوپر سے لوگ ڈال دیتے ہیں اور مسالہ اوپر سے کالا ہو جاتا تو اچھا نہیں رکھتا تو میں نے ہرہ دنیا ہری مجھے تھوڑا سا ٹیمارٹر اور پودینہ اس میں ڈال کے اچھی سے مکس کر کے اس کو ڈھک کے رکھ دوں گی یعنی اس وقت ہمارا بریانی کا مسالہ بلکل ریڈ ماشرہ سے اب یہاں میں نے رکھ دیا ہے پانی بار کرنے کے پہلے سے اس میں میں شامل کروں گی پودینہ کی تھوڑی سی ڈڈیا اسے خوشبو بہت اچھی آتی ہے چاملوں کے اندر اور میں ڈالوں گی تھوڑا سا بادیاں کے پھور اور اس میں ڈالوں گی میں نمک نمک ہمیں پانی کے اندر تیز ڈالنا ہے کیونکہ اس میں چامل بار کر کے ہم نکال لیں گے تو تب نمک تھوڑا سا تیز ہونا چاہیے اس کے اندر یہاں دیکھیں میں نے چامل پہلے سے بھی گوکے رکھ د ہوں گے اور دو کنی چامل رہ جائیں گے تو میں اس میں تر لیتے ہوں یہاں میں نے دیکھنی چامل اس میں نکال لیا ہے اس میں ڈال دیا ہے میں نے گھی تھوڑا سا کیونکہ چامل نیچے لگے رہا ہے اب میں اس میں سب سے پہلے چامل بچھا دوں گی سارے کے سارے یعنی آدھے چامل میں اس میں بچھا دوں گی اور آدھے یعنی میں اس کو تہہ لگانا ہے تو یہاں میں نے چامل ڈال دیا ہے اس کے بعد جو میں نے مسالہ بیانی کا تیار کیا رکھا ہے وہ اس کے اندر ایک اس ٹائب میں ڈال دیا ہے اس پر دوسری طے میں چاملوں کی دوبارہ سے ڈالوں گی تاکہ یہ پورا اچھے سے کور ہو جائے یہاں دیکھیں میں نے ڈال دیا ہے اور اچھے سے چامل اس پر پھیلا دیا ہے اب میں ڈالوں گی دوبارہ سے اس میں مسالہ بریانی کا اور سائٹ میں کھلے رہن دوں گی یعنی وائٹ رہن دوں گی اس میں ڈالوں گی میں زردے کا رنگ اس لیے کیونکہ چامل تھوڑا سے وائٹ رہے اور تھوڑا سے کلر والے رہے تو بہت اچھے سے اس میں کلر آتا ہے یہاں میں نے دیکھیں تھوڑا گی ڈال دیا اور ساتھ ہی ڈال رہی ہوں میں دیکھا رہے تو بہت اچھے سے ہماری بریانی کا لوگ ریڈی ہو گیا ہے ماشاء اللہ سے اب اس کو میں رکھ دوں گی کور ہونے کور کر کے پندہ سے بیس منٹ تک اس کے بعد آپ کو نکال کے دکھاتے ہوں یہاں دیکھیں بریانی ہماری بلکل ریڈی ہو چکی ہے ماشاء اللہ سے چکن بریانی بہت اچھے سا لوگ آیا راتے کے ساتھ میں اس کو اگر آپ کو میری آج کی چکن بریانی پسند آئی ہے تو فرنس آف ایملی کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے اور اگر کوئی میری چینل میں نیا ہے فرس ٹائم دیکھ رہا تو میری چینل کو ضرور سبسکر کر دیں آپ کی سپورٹ کی مجھے بہت زیادہ ضرورت ہے چلی اپنا بہت زیادہ خیال لگیے گا اب مجھے میری ایمی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ